یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اپنی کمیوں اور خامیوں کے باری میں سنسن کے اتنا پریشان ہو جاتی ہے کہ انجانے میں ایک انتہائی خوفنا قدم اٹھا لیتی ہے جس کا خمیازہ اسے اپنی موت کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے مووی کے سٹارٹ میں ہم اپنی انوسنسی ہیروین تنجا اس کے بھائی میٹھیاس اور اس کی موم دیٹ سے ملتے ہیں جو کہ ایک آئیڈیل ہیپی فیملی لگ رہے تھے تنجا کی موم پروفیشن سے ایک ولوگر ہے جن کا ایک نامبر چینل ہے وہ اپنے ولوگز میں لوگوں کو ایک آئیڈیل ڈریم فیملی سے ملواتی ہیں وہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ وہ کتنی پرفیکٹ ہیں اور ان کی فیملی ایک دم آئیڈیل فیملی جیسی ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا سچ میں ایسا ہے یا یہ بس دنیا کو دکھانے کیلئے کیا جاتا ہے اگر تو ایسی کوئی بات ہے تو اس کی موم ضرور کوئی سائیکو عورت ہے فیملی کی بھابناؤں سے نہیں کھیلتا ایک دن ولوگ کی شیوٹنگ کے دوران ایک حادثہ ہو جاتا ہے اچانک ان کی کھڑکی سے ایک کوا ٹکراتا ہے تنجا جیسے اسے دیکھنے کے لیے کھڑکی کھولتی ہے تو وہ اڑ کے اندر آ جاتا ہے اور بہت نقصان کرتا ہے سب کچھ تہس نہس کرنے کے بعد جب آخر کار وہ تھک جاتا ہے تو شانت ہو جاتا ہے تنجا اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کے باہر چھوڑنے جاتی ہے لیکن موم کہتی ہے اسے مجھے دو اس نے جو اتنی تباہی مچائی ہے اس کا خمیازہ تو اسے بگتنا ہوگا موم کووے کو پکڑتی ہے اور اس کی گردن توڑ دیتی ہے پھر وہ تنجا سے اسے باہر دست بین میں پھینکنے کو کہتی ہے تنجا کو یہ سب بہت برا لگتا ہے وہ چاہ کے بھی اپنی موم کو کچھ نہیں کہہ سکتی وہ خاموشی سے اسے دست بین میں پھینک کے گھر آ جاتی ہے لیکن پھر ہم دست بین کو دیکھتے ہیں جس میں کووہ ہل رہا تھا اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا وہ کووہ کوئی مایاوی تھا اگلی صبح تنجا دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کے پاس کوئی فیملی رہنے آئی ہے ان کی بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام ریٹا تھا ریٹا تنجا کی ایچ فیلو تھی جس کارن ان میں اچھی دوستی ہو جاتی ہے ریٹا تنجا کو اپنے گھر بلاتی ہے لیکن موم منع کر دیتی ہے کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تنجا جمناسٹک بھی کرتی ہے اور کچھ دنوں میں اس کا کامپیٹیشن ہونے والا ہے موم کا کہنا ہے کہ ابھی اسے صرف اپنے کامپیٹیشن پر فوکس کرنا چاہیے یہاں ہمیں کچھ حد تک تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی موم کتنی سٹرکٹ ہے رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو تنجا کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کہ کووے کی لگ رہی تھی اور سامنے جنگل سے آ رہی تھی تنجا کا تجسس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس آواز کا پیچھا کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے لیکن جنگل جانے سے پہلے وہ گھر کے باہر والی دس بین چیک کرتی ہے جہاں سے کووہ غائب تھا اس کا تجسس مزید بڑھنے لگتا ہے تنجا کو جنگل میں وہ کووہ دکھتا ہے جو گردن ٹوٹی ہونے کی وجہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا اور درد سے کر رہا رہا تھا تنجا اسے اس درد سے ہمیشہ کے لیے مکتی دے دیتی ہے وہ اسے ایک بڑا سا پتھر مارتی ہے اور اس کا سر بری طرح کچل دیتی ہے تنجا کو وہاں ایک انڈا دکھائی دیتا ہے جسے وہ یہ سوچ کے اٹھا لیتی ہے کہ شاید یہ اس کا ویکہ ہے اور اس کا بچہ بیچارہ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اناتھ ہو گیا تنجا واپس کمرے میں آکے اس انڈی کو رکھ کے سو جاتی ہے نیک سین میں ہم ان کی پرفیکٹ لائف کے کچھ ویجیلز دیکھتے ہیں جس سے ایک بات تو کنفرم ہو جاتی ہے کہ موم ہی مین ہے وہ اپنی خوشی کی خاطر سب کچھ تیارک سکتی ہیں وہ اپنے ولوگز کو لے کے اتنی سیریس ہیں کہ وہ انہیں بہتر بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں آخر کریں بھی کیسے نہ ان کی اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے اس شو آف سے موم اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھتی ہیں اسپیشلی ٹنجا پہ ٹنجا کی کوئی دوست نہیں ہے کیونکہ موم کے مطابق ابھی اس کے کرنے کی لائق بس دو کام ہیں نمبر ون پڑھائی اور دوسرا جمناسٹک پریکٹس یہ سب دیکھنے کے بعد اس بات سے تو پردہ ہٹ جاتا ہے کہ اس فیملی میں پرفیکشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے سب سے امیزنگ تو ڈیاد ہے جو کسی کے معاملے میں بولتے ہی نہیں ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے ایک دن جمناسٹک کلاس کے بعد جب ٹنجا گھر آتی ہے تو وہ اپنی موم کو ایک ٹیرو نامی آدمی کے ساتھ بڑا فرینک دیکھتی ہے ٹیرو ایک الیکٹریشن ہے اور اس کے موم کا دوست بھی ٹنجا کو اچھا نہیں لگتا اپنی موم کا اس کے ساتھ اتنا چپکنا لیکن وہ کر بھی کیا سکتی ہے وہ اپنے روم میں آنکے انڈے کو دیکھنے لگتی ہے جس کے اندر سے زور زور سے دل دھڑکنے کی آواز آ رہی تھی کچھ دن بعد ٹنجا جب اس انڈے کو دوبارہ دیکھتی ہے تو اپنے سائز سے ڈبل ہو گیا تھا اسی لیے اب وہ اسے اپنے ٹیڈی میں چھپا دیتی ہے ٹنجا جمناسٹک کلاس میں ریٹا کو دیکھتی ہے اور پرفارمنس کے دوران وہ ٹنجا سے اچھا پرفارم کرتی ہے اس دن ٹنجا کی موم ٹنجا کی پریکٹس دیکھنے آئی تھی اور ریٹا کی اتنی اچھی پرفارمنس دیکھ کے اس بات کو حضم نہیں کر پاتی اس لیے کلاس ختم ہونے کے بعد وہ خود ٹنجا کو پریکٹس کرواتی ہے اور تب تک کرواتی رہتی ہے جب تک اس کے سٹیپس پرفیکٹ نہ ہو جائیں اسی چکر میں اس کے ہاتھ پہ چھالے بن جاتے ہیں کوچ موم کو اسے اتنی پریکٹس کروانے سے منا کرتی ہے لیکن وہ تو اپنی مرضی کی مالک ہے موم کے ایسا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کامپیٹیشن کے فائنل پارٹ کا وراغ بنا کے لوگوں کو دکھانا چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کتنی پرفیکٹ ہے لیکن اس سب کے لیے اس کا کامپیٹیشن جیتنا ضروری تھا اب نوبت ایسی آگئی تھی کہ ٹنجا اپنا وجود تو جیسے بھول ہی چکی تھی وہ موم سے زیادہ انڈے کے قریب تھی موم ٹنجا کو بتاتی ہے کہ وہ بزنس میٹنگ کے بہانے ٹیرو کے گھر راتیں گزارتی رہی ہیں کیونکہ وہ ٹیرو سے پیار کرتی ہیں اور کل بھی وہ وہیں جانے والی ہیں موم یہ بات اتنی آرام سے بول رہی تھی کہ جیسے یہ بہت معمولی سی بات ہو لیکن ٹنجا کرتی بھی تو کیا موم اسے اس بات کو راز رکھنے کو کہتی ہے ٹنجا موم کو کچھ کہے بینا اپنے کمرے میں آنکے انڈے سے لپٹ کے رونے لگ جاتی ہے یہاں ہم ایک حیران کن چیز دیکھتے ہیں ٹنجا کے آنسوں انڈے میں جزد ہو رہے ہیں پھر اچانک وہ انڈا کھراک ہونے لگتا ہے اور اس میں سے ایک ہاتھ باہر نکل آتا ہے جسے دیکھ وہ ڈر جاتی ہے انڈے میں سے ایک بہت ہی خوفناک سی کریچر نکلتی ہے جو دکھنے میں تو ایک پرندے جیسی تھی لیکن وہ اتنی بڑی اور ڈراؤنی آواز والی تھی کہ اس کے آواز سن کے ڈیڈ روم میں آ جاتے ہیں لیکن تب ہی وہ پرندہ کھڑکی سے باہر چلا جاتا ہے ٹنجا ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اس کے روم میں ایک پرندہ گھسایا تھا جو اب جا چکا ہے ٹنجا کو لگتا ہے کہ وہ پرندہ اب دوبارہ نہیں آئے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا اگلی رات وہ پرندہ کمرے میں دوبارہ آتا ہے جس کے ہاتھ میں کانچ کا ٹکڑا گھس گیا تھا وہ پرندہ ٹنجا کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے ہلانے لگتا ہے کیونکہ وہ اسے اپنی موم سمجھتا ہے آہستہ آہستہ ٹنجا کا ڈر ختم ہونے لگتا ہے اور وہ اسے بلکل ایسے پیار اور کیر کرتی ہے جیسے ایک موم اپنے بچے کی کرتی ہے یعنی وہ اسے نہلاتی ہے اپنے کپڑے دیتی ہے کھانا کھلاتی ہے وغیرہ وغیرہ یعنی وہ سب کچھ جو وہ اپنی موم سے ایکسپیکٹ کرتی تھی وہ ساری کوششیں وہ اس پہ پوری کر رہی تھی کچھ دیر بعد جب وہ سوئے ہوتے ہیں تو انہیں ریٹا کے پیٹ ڈاو کی آواز آتی ہے ڈاو کے آواز سے ٹنجا ڈسٹرپ ہو رہی تھی ٹنجا کو ڈسٹرپ دیکھ وہ پرندہ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں اس پہ یقین کرنے سے پہلے چاکتے ضرور ہیں وہ کریچر ٹنجا کے اوپر بیٹھی تھی اور ریٹا کا ڈاوگ اس کے سائٹ پہ مرا پڑا تھا ٹنجا کو یہ سب اتنا خراب لگا کہ وہ فوراں سے وامٹنگ کرنی لگتی ہے اور وہ پرندہ اس کی وامٹنگ کو کھا رہا تھا یا کتنا گندہ لگتا ہے سوچتے ہی ٹنجا دوگ کی لاش کو گارڈن میں دفنا دیتی ہے لیکن اسے ایسا کرتے ہوئے اس کا بھائی دیکھ لیتا ہے جو اگلے ہی دن موقع پاتے ہی اپنے موم ڈائٹ کو سب بتا دیتا ہے وہ سوچتا ہے ٹنجا کو اب ڈانٹ پڑے گی لیکن اس کو خود کوئی ہی ڈانٹ پڑ جاتی ہے کیونکہ موم ڈائٹ کو اس کی بات پر یقین ہی نہیں آتا کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں ٹنجا کا ریلیشن اب پرندے کے ساتھ کافی مضبوط ہو گیا تھا ٹنجا اسے ہر پل یہ احساس دلانے کی کوشش کر دی تھی کہ وہ خوبصورت ہے پھر ٹنجا اپنے بارے میں سوچتی ہے کہ میری موم کو مجھ میں سوائے برائیوں کے کچھ نظر ہی نہیں آتا کچھ دن بعد ٹنجا کو اس کریچر کی لکس میں بدلاؤ نظر آنے لگتا ہے یعنی اس کے سر پہ ٹنجا کی طرح بال نکل آتے ہیں اور اب وہ کچھ ورڈز بھی بول سکتا تھا جسے سن کے ٹنجا سمجھ جاتی ہے کہ وہ ایک فیمیل ہے ٹنجا اب اس کا نام ایالی رکھ دیتی ہے ہسی مزاق میں کچھ دن مزید بیٹھ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ٹنجا کی لائف میں کچھ عجیب سے حادثے ہونی لگتے ہیں اب کی بار پھر جب ٹنجا کی موم اس کی ٹریننگ دیکھنے جاتی ہے تو ریٹا کی پرفارمنس دیکھ کے اس کے سامنے ہی بول دیتی ہے کہ ٹنجا تم ریٹا سے نہیں جیت سکتی ٹنجا کا دل ٹوٹ جاتا ہے یعنی اتنی محنت کے بعد کیا حاصل ہوا اسے ٹنجا کی ایموشنز کا ڈائریکٹ اثر اب ایالی پر بھی پڑتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے ان کا منٹلی کوئی کنیکشن ہو ٹنجا جو فیل کرتی تھی وہ ایالی سمجھ جاتی تھی اور جو ایالی کرنا چاہ رہی ہوتی تھی وہ ٹنجا سمجھ جاتی تھی ایالی اب سمجھ رہی تھی کہ ٹنجا ریٹا کی وجہ سے پریشان ہے اس لئے وہ اس پہ حملہ کر دیتی ہے اور اسے پوری طرح گھائل کر دیتی ہے ٹنجا اس بات کو فیل کر پا رہی تھی اس لئے اسے دورے پڑھنے لگے تھے موم سمجھتی ہے شاید اسے سٹریس ہے تو اس لئے وہ اسے چیر اپ کرنے کے لیے ٹیرو کے گھر لے جاتی ہے لیکن اب کی بار چھپ کے نہیں بلکہ سب کو بتا کے ٹنجا ابھی بچی تھی لیکن وہ یہ بات اچھی سے سمجھ رہی تھی کہ اس کی موم غلط کر رہی ہے یعنی وہ جانبوچ کے ڈیٹ کو چیٹ کر رہی ہیں مزی کی بات یہ ہے کہ ڈیٹ اس سب سے واقف تھے لیکن پھر بھی انجان بنے ہوئے تھے شاید اس لئے کہ موم نے کون سا کسی کی سننی ہے اگلے دن موم اور ٹنجا ٹیرو کے گھر جاتی ہیں وہاں جا کے ٹنجا ایک چھوٹے بچے حلمی سے ملتی ہیں موم اسے ایسے پیار کر رہی تھی جیسے وہ ان کا بچہ ہو ایلی بھی اسے ڈھونٹے ہوئے ٹیرو کے گھر آ پہنچتی ہے ٹنجا بھی اس کے بغیر اکیلا محسوس کر رہی تھی اس لئے وہ اسے دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے ٹنجا کو جب ریٹا کے ساتھ ہوئے ایکسیڈنٹ کا پتا چلتا ہے تو وہ اسے دیکھنے ہاسپٹل جاتی ہے ہاسپٹل جا کے جب وہ اسے بری طرح گھائل دیکھتی ہے تو سوچتی ہے ایلی یہ تم نے کیا کیا گھر آ کے ٹنجا ایلی پہ بہت چلاتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا وہ خود کو ہرٹ کرتی ہے لیکن آخر کار وہ ٹنجا کو شانت کر لیتی ہے اور کہتی ہے میں نے جو کچھ کیا اس میں تمہارا ہی بھلا تھا ٹنجا کہیں نہ کہیں چاہتی تھی کہ ریٹا پارٹیسپیٹ نہ کرے لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے لئے ریٹا کو اتنا درد سہنا پڑے گا ٹنجا نوٹس کرتی ہے کہ ایلی کی شکل بلکل اس کے جیسی ہو گئی ہے لیکن وہ حرکتوں میں بلکل اس کے اپوزٹ تھی اسے دن ایک اور عجیب سی چیز ہوتی ہے ایلی کو کھانا کھاتا دیکھ ٹیرو دیکھ لیتا ہے وہ بلکل جانوروں کی طرح کھا رہی تھی وہ موم کو یہ بتانے جانے لگتا ہے کہ تب ہی ایلی اس پہ حملہ کر دیتی ہے لیکن ٹنجا اسے پھر بھی کسی نہ کسی طرح بچا لیتی ہے فائنلی ٹنجا کے کمپیٹیشن کا دن آ جاتا ہے آج وہ فائنل پرفارم کرنے والی تھی لیکن موم تو ابھی بھی اس سے مطمئن نہیں تھی ٹنجا اداس تھی کیونکہ اتنی محنت کے باوجود بھی موم اس سے خوش نہیں تھی ٹنجا ہیل می سے جلس فیل کرتی ہے کہ موم نے کبھی اسے تو اتنا پیار نہیں کیا لیکن اسے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اس کے اداس ہونے کی وجہ سے ایلی اسے نقصان نہ پہنچائے پھر وہ فوراں سے خود کو نارمل کر لیتی ہے لیکن پھر بھی وہ سمجھ جاتی ہے اور جیسے ہی ٹنجا گھر سے نکلتی ہے وہ ہل می کے گھر پہنچ جاتی ہے ٹنجا اس کے ایک ایک سٹیپ کو محسوس کر پا رہی تھی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایلی ہل می پر حملہ کرنے والی ہے ہل می کو بچانے کے لیے وہ جان بوجھ کے اپنا ہاتھ توڑ دیتی ہے یہی در جب ایلی محسوس کرتی ہے تو وہ اس پہ حملہ نہیں کر پاتی اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے ٹیرو اس بار پھر اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے ٹیرو سمجھ جاتا ہے کہ ٹنجا کو ضرور کوئی بائی پولر نام کی بیماری ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بہت زیادہ سٹریس اور نیگٹیویٹی کی وجہ سے ہوتی ہے ٹیرو سوچتا ہے کہ ٹنجا تو بہت خطرناک ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ اس کی موم سے بھی بریک اپ کر لیتا ہے موم اپنا سارا غصہ ٹنجا پہ اتارتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا موم اس پہ چلاتی ہے کہ وہ پرفیک کیوں نہیں ہے وہ دونوں ٹیرو کے گھر سے جیسے گھر پہنچتی ہے تو ایلی بھی ان کے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے اس بار ٹنجا ایلی کو کھڑکی سے اندر نہیں آنی دیتی ایلی کو اب گھوم پھر کے آنا پڑتا ہے اس لیے اسے موم ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں ڈیٹ کو تو ہمیشہ کی طرح کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن موم اس بات کو نظر انداز نہیں کرتی ایلی کمرے میں آکے ایل میرا میں چھپ جاتی ہے موم اسے دھون لیتی ہے اور غصے سے اس کا ہولیت صدارنے کیلئے اس کے بالوں میں کنگی کرنے لگتی ہے لیکن موم کو تو اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی ہے ہی نہیں ایلی کی ایسی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کے موم غصے میں پاگل ہو جاتی ہے اور اتنا زور سے اس کے بالوں کو کھیچتی ہے کہ بالوں کا ایک گچھا ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور اس جگہ سے خون بہنے لگتا ہے یہ دیکھ کے موم کی حالت خراب ہو جاتی ہے اس سے پہلے کہ موم کچھ سمجھ پاتی ایلی موم پہ حملہ کر دیتی ہے اور ان کی سکن میں اپنے ناخنگار دیتی ہے تنجا کمرے سے باہر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اب وہ اپنی موم کو خطرے میں تو نہیں دیکھ سکتی تھی اس لئے وہ انہیں بچانے کیلئے کمرے میں آ جاتی ہے فائنلی موم کا دونوں سے آمنہ سامنا ہو جاتا ہے تنجا ایلی کو وہاں سے بھگا دیتی ہے لیکن وہ غصے کی وجہ سے بہت بچ سورت ہو گئی تھی اور اسے دیکھ کے موم کو گھن آ رہی تھی ایلی کے جانے کے بعد تنجا موم کو سب سچ بتا دیتی ہے کہ کیسے اسے جنگل میں ایک انڈا ملا اور تب سے لے کے اب تک کی ہر بات یہ بھی کہ کیسے ایلی کی وجہ سے اب تک آس پاس کتنا کچھ برا ہوا ہے موم تو ہے ہی جینئس اس لئے انہیں اچھے سے آئیڈیا تھا کہ اس سیچویشن سے کیسے نکلنا ہے وہ ایک چاکو خود لے کے دوسرا تنجا کو دیتی ہے اور ایلی کی تلاش میں نکل پڑتی ہے آخر کار تلاش کے بعد وہ اسے دھوننے میں کامیاب ہو جاتی ہے موم ایلی پہ چاکو سے وار کرتی ہے جیسے جیسے وہ ایلی پہ وار کرتی ہے تنجا ہر بار اتنا ہی درد محسوس کرتی ہے تنجا یہ سب برداشت نہیں کر پاتی وہ اپنی موم کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسی کوشش میں موم کا چاکو اس کے پیٹ میں گھس جاتا ہے کچھ ہی منٹوں میں تنجا ختم ہو جاتی ہے ایلی اس کا سارا خون پی لیتی ہے اور جیسے جیسے وہ اس کا خون پی رہی تھی ویسے ویسے اس کی صحت ٹھیک ہو رہی تھی فائنلی ایسا ہوتا ہے کہ ایلی بالکل تنجا جیسی لگنے لگتی ہے ایلی تنجا کی موم کو اپنی موم بلانے لگتی ہے موم جو یہ سب دیکھ کے گھبرا گئی تھی اب پتہ نہیں انہیں بیٹی کو خونے کا غم تھا یا اپنے ولوکس کے خراب ہونے کا کیونکہ تنجا مر جو گئی تھی تو اس کی جگہ اب کون لے گا لیکن موم جیسے ہی ایلی کو دیکھتی ہے ان کے چہرے پہ ایک سمائل آ جاتی ہے یقیناً وہ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ چلو ان کی بیٹی بھلے مر گئی لیکن اس کی جگہ لینے کیلئے کوئی تو ہے شاید موم یہ سوچ رہی ہوں گی کہ وہ اسے بھی تنجا کی طرح استعمال کریں گی اس پہ روب جمائیں گی لیکن اگر وہ ایسا سوچ رہی تھی تو یہ بات تو سراسر غلط ہے کیونکہ ہمیں تو آلریڈی پتا ہے کہ ایلی تنجا سے بلکل مختلف ہے اب یہ تو ہم سوچ رہے تھے نا کہ موم یہ سوچ رہی ہوں گی لیکن وہ کیا سوچ رہی تھی یہ تو ہم جان ہی نہیں پاتے اور یہ مووی اسی سسپنس پہ اینڈ ہو جاتی ہے سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اور امیزنگ ہارر مووی کے ساتھ تب تک کیلئے گوڈ لک and thank you for watching